بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر شیحاب جتور کا نام اب کسی تعرف کا محتاج نہیں رہا سلام ہے اس نوجوان کی بہادری اور شجاعت کو جو اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا ہے اور ہر قدم پر اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور جہاں سے وہ گزر رہا ہے وہاں کافلے بنتے جا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیحاب اور ایک عورت کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں دوستو وہی عورت جس کے گھر میں شیحاب اور اس کے ساتھیوں نے کل رات قیام کیا لیکن یہ قیام کیوں کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور ساری علاقے کو چھوڑ کر شیحاب نے قیام کے لیے صرف اس عورت کے گھر کا انتہا بھی کیوں کیا یہ بات بہت ہی حیران کن ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ عورت کون ہے اور اس کا شیحاب کے ساتھ کیا ریشتہ ہے اور اتنے سارے گھروں کو چھوڑ کر اس نے صرف اس عورت کی گھر کا انتہا بھی کیوں کیا نہ صرف یہ کہ شیحاب نے اس عورت کی گھر میں قیام کیا بلکہ اس عورت کی گھر سے رخصت ہوتے ہوئے اسے ایک اس قدر انوکھا وعدہ بھی کر لیا کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ عورت کون ہے اور شیحاب کے لیے اتنی خاص کیسے ہو گئی شیحاب نے اتنا بڑا وعدہ اس عورت سے کیا اور اس کی مہمان نوازی کو قبول کیا کل رات جب شیحاب نے صورت کی گھر میں قیام کیا تو اس قدر حیرت انگیز انکشافات ہمارے سامنے آئے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے بھی ہوش اٹ جائیں گے شیحاب کا اس عورت کی گھر میں قیام کرنا یوں ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی جو اس عورت اور شیحاب کے درمیان ہوا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ شیحاب اس عورت کی گھر میں رہنے پر مجبور ہو گیا اور وہاں پر جاتے وقت اس سے کیا وعدہ کر کے گیا دوستو کیا شیحاب نے اس عورت سے شادی کا وعدہ کیا ہے وہ عورت شیحاب کی کیا لگتی ہے اور ان دونوں کے مابین کیا گفتگو ہوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے انوکھی بات جو یہ ہے کہ شیحاب اس عورت کے گھر میں ایک بہت ہی خاص مسلحت کے تحت رکا تھا اور شیحاب خود بھی اس مسلحت سے واقف نہیں تھا جب اس عورت نے بتایا کہ شیحاب کا یہاں پر آنا بے وجہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے تو شیحاب بھائی خود سن کر حیران ہوگے کیسے قسمت اسے اس عورت کے دروازے تک لے آئی تو آئیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ شیحاب کو قسمت خود دو سورت کے دروازے پر لے گئی لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ ہماری تمام نی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو چلتے چلتے اچانک شیحاب چطور کی طبیعت کچھ بوجل ہوئی تو اس نے قیام کا ارادہ کیا لیکن وہ ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ آس پاس زیرہ تعمیر مکان تھے اور دور دور تک کوئی بھی رہنے کی جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ رات گزار سکے لیکن ان تمام تر زیرہ تعمیر گھروں کی بیچ ایک گھر تھا جو آباد تھا اس گھر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گھر کے مکین شاید سو چکے ہوں گے یا پھر اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر اس قدر خاموشی کا راج تھا جیسے کسی زہرو کا وہاں پر قیام نہ ہو شیحاب اور اس کے ساتھی سوچ میں پڑ گئے کہ اندر جایا جائے یا کہ نہیں جایا جائے یہ سوچتے ہوئے تو شیحاب کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی طبیعت اس گھر کے سامنے آ کر ہی کیوں خراب ہوئی تھی بظاہر شیحاب کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے لیکن یہ معاملہ عام نہیں تھا بلکہ آگے چل کر بہت ہی خاص ہونے والا تھا جس کا اثر شیحاب کی ذاتی زندگی پر بھی پڑھنے والا تھا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شیحاب اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جائے جیسے ہی ان لوگوں نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا جس کی عمر ستائیس سے تیس سال کے لگ بگ ہوگی اس عورت نے چہرے پر ناکاب کیا ہوا تھا اور اس کی روشن آنکھیں چمک رہی تھی لیکن جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا تو سامنے شیحاب کو دیکھ کر فوراں ہی گش کھا کر گیر پڑی اس عورت کا جوان سالہ بھائی جو اس کے ساتھ اس گھر میں قیام پذیر تھا وہ دھورتا ہوا آیا اور اپنی بہن کو ہوش میں لانے کی کوشش کی یہ منظر دیکھ کر شیحاب اور اس کے ساتھ تھی پڑے شانوں کے انہیں لگا کہ انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ شاید وہ عورت شیحاب کو دیکھ کر خوز زدہ ہوگی تھی لیکن جیسے ہی شیحاب نے پاس جانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت ہوش میں آئی اور شیحاب کو رک جانے کیلئے کہا ہوش میں آنے کے بعد اس عورت نے اس قدر حیرت انگیز انکشافات کیے جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہ عورت شیحاب کو گھر کے اندر لے آئی جہاں پر اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا تھا وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا دنیا میں اس کے بھائی کے سیوا کوئی بھی نہیں تھا اس عورت نے شیحاب سے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایک دن میرے گھر ضرور آئیں گے بلکہ میں نے تو آپ کی توازے کے لیے تام بھی تیار کر رکھے تھے اور آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے آرام کا پورا پورا بندوبست پہلے سے ہی میں نے کر کے رکھا ہوا ہے یہ سن کر تو شیحاب حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی ہندو عورت تو نہیں جو مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہے شیحاب بھائی نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا یہاں رکنے کا لیکن طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو صرف ایک تمہارا گھر تھا جو مجھے نظر آیا شیحاب کی یہ بات سن کر وہ عورت مسکرادی اور بولی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت سے خیالات آ رہے ہوں گے لیکن میں ایک سچی مسلمان عورت ہوں میں پچھلے دو مہینے سے جب آپ نے اس مقدس سفر کا ارادہ کیا تھا تب سے لے کر میں خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی کہ آپ کا گزر میری گلی سے ہو اور خدا مجھے آپ کی خاطر توازے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ مجھے خود بھی بہت شوق تھا ایدل حج کرنے کا لیکن میں ایک ٹانگ سے تھوڑی سی معذور ہوں چل نہیں سکتی لیکن جب میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارادہ کیا ہے تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ میرے رب میں خود تو یہ کام نہیں کر سکتی اپنی معذوری کی وجہ سے لیکن اس شخص کو جس کا نام شہاب چطور ہے اس کی خدمت کا موقع ضرور دیجئے وہ عورت اس قدر جذباتی ہوگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ساری کہانی سناتے وقت بات کا آغاز کیا اس عورت نے کہا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دو مہینے سے میں ساری ساری رات جا کر اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی اور مجھے سو فیصد یقین تھا کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے اور جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس جگہ سے گزریں گے آج تو میں نے پورا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے اپنی دعا پر اور اپنے رب پر پورا یقین تھا اس عورت کی بات سن کر شیحاب احران ہو گئے اور اس کے گھر میں قیام کیا اور اس کی خواہش پوری کی اور شیحاب بھائی کے دوستوں نے بھی کھانا کھایا جاتے وقت شیحاب سے اس عورت نے ایک وعدہ لیا اور شیحاب نے کہا کہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا دوستو اگر آپ کے دل میں بھی شیحاب کے دیدار کی خواہش ہے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو اس عورت کے گھر میں قیام کرنے کے ایک بہت ہی خاص وجہ تھی جو قدرت کی طرف سے سامنے آئی تھی اور جیسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بیوہ عورت نے شیحاب سے آخر ایسا کون سا وعدہ لیا تھا اور شیحاب نے فوراں سے اس کی بات مان لی تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس عورت نے شیحاب سے وعدہ لیا کہ واپسی کے سفر میں بھی وہ اس عورت کے گھر ضرور قیام کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ نے اس کی بات مان لی اور اس عورت سے وعدہ کیا کہ واپسی پر وہ اس کے گھر میں پھر سے آئے گا جب شیحاب نے اس عورت سے یہ وعدہ کیا تو وہ عورت خوشی کے مارے رونے لگی کسی طرح سے اس کی دعا قبول ہوگی تھی یوں تو ہر کسی کو پیدل حج کرنے کا شوق ہوگا اور ہر کسی کو یہ خواہش ہوگی کہ شیحاب اس کے گھر آئے لیکن کیونکہ یہ عورت ایک ٹانگ سے تھوڑی سی مذہور تھی جو اتنا زیادہ چل نہیں سکتی تھی صرف اپنے گھر کے برامدے تک ہی چل سکتی تھی تو خدا نے اس کی دعا سن لی اور اسے شیحاب کی خدمت کا موقع دیا تو یہ تھی اس بیوہ عورت کی کہانی تو دوستو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان جو سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے اگر آپ کے دل میں بھی شیحاب سے ملاقات کی خواہش ہے چاہے آپ پاکستان سے ہو یا بھارت سے کومر سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نگے بان